دوستو بیہار کا چناؤں جیتنے کے بعد NDA کے بڑے بڑے نیتاؤں کی طرف سے بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے نیتا جس میں ہمارے دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی جی بھی شامل ہیں بیہار کی جنتہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں بیہار کی جنتہ کو دھنیواد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر سے NDA کی سرکار کو چنا کیونکہ نتیش بابو نے بیہار کے اندر کام اچھا کیا تھا اس لیے بیہار کی جنتہ نے ایک بار پھر سے نتیش بابو پر بھروسہ کیا اور ان کو پھر سے بیہار کا مکھے منطری چن لیا لیکن کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی جنتہ کی جس جنتہ کو ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتا پردھان منطری جیسے لوگ دھنیواد کہہ رہے ہیں اس جنتہ کا آخر موڈ کیا تھا یہ وہی بیہار کی جنتہ ہے جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو یہ جنتہ سیکڑوں کلومیٹر پیدل چل کر بیہار کے اندر آ رہی تھی اور بیہار کے مکھے منطری نتیش بابو نے اس جنتہ کو بیہار کے اندر انٹر ہونے سے منع کر دیا تھا یہ وہی جنتہ ہے جب نتیش بابو چناؤں کی ریلیاں کر رہے تھے تو ان کی ریلی میں تیجس پی یادب زندہ باد لالو پرساد یادب زندہ باد کے نارے لگ رہے تھے یہ وہی جنتہ ہے کہ جب بیہار کے اندر بی جے پی اور جینڈیو کے نیتہ ریلی کرنے جاتے تھے تو ان کے ریلیوں میں کرسیاں کھالی پڑی رہتی تھی وہی دوسری طرف جب تیجس بھی یادب کہیں پر اپنی ریلی کرنے جاتے تھے تو وہاں پر کرسیاں کم پڑ جاتی تھی پوری بھیڑ تیجس بھی یادب کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی تھی تیجس بھی یادب زندہ باد کے ناروں سے پورا میدان گونج اٹھتا تھا یہ وہی بیہار کی جنتہ ہے کہ جب جیڈیو اور بی جے پی پارٹی کے لوگ اس جنتہ کے گاؤں میں جا رہے تھے تو یہاں کی جنتہ بیہار کی جنتہ ایسے نیتاؤں کے اوپر گوبر اور موتر پھیک رہی تھی تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب جنتہ ان نیتاؤں سے اتنا زیادہ گصہ تھی تو آخر بیہار کی جنتہ نے ان نیتاؤں کو بورٹ کیسے دے دیا یہ ایک اپنے آپ نے بڑا سوال بنتا ہے کیونکہ جس طریقے کی بھیڑ اس بار تیجس پی یادب کی ریلیوں میں تھی اس کو دیکھتے ہوئے تو صاف لگ رہا تھا کہ تیجس پی یادب کو کوئی ہرانے والا نہیں ہے اور ایگزٹ پول کے نتیجوں میں بھی تیجس پی یادب سرکار بناتے ہوئے نظر آ رہے تھے فیلال اب تو سارا میٹر ہو چکا ہے اب آگے کچھ ہونے والا تو ہے نہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو دیش کو جاننا بہت ضروری ہے انڈیا نے سرکار تو اپنی بنائی ہے لیکن شاید میں نے اپنی لائف میں پہلی بار ایسا الیکشن دیکھا ہے کہ جس میں اتنے کم بوٹوں سے ہار جیت ہوئی ہے دوستو آپ لوگوں نے یہ تو سن لیا کہ انڈیا نے وہاں پر سرکار بنا لی بیہار کے اندر لیکن شاید آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کونسا بدھائک کتنے بوٹ سے جیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دس ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر جو مارجن ہے جیت اور ہار کا وہ بہت ہی زیادہ کم ہے اور ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں آر جیڈی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا کہ انڈیا کو کل بوٹ ملا ایک کروڑ ستابن لاکھ ساس سو اٹھائیس مہا گڑبندل کو کل بوٹ ملا ایک کروڑ چھپن لاکھ اٹھاسی ہزار چار سو اٹھائیس کل بوٹوں کا جو انتر رہا بارہ ہزار دو سو ستر صرف بارہ ہزار دو ستر بوٹ انڈیا کو زیادہ ملے ہیں مہا گڑبندل سے بارہ ہزار دو ستر بوٹ زیادہ پا کر انڈیا نے بیہار کے اندر اپنی سرکار بنا لی یہی بات آر جیڈی نے لکھی اپنے ٹویٹ میں کہ ماتر بارہ ہزار دو ستر بوٹ کے انتر سے پریشاسن نے انڈیا کو پندرہ سیٹ زیادہ جتا دی اس آنکڑے پر بشباس کرنے کے لیے کم مارجن سے ہارنے والی پندرہ سیٹیں اور بھاچپا آئیوک کے آنکڑے دیکھ لیجئے تو اسی بات کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی کہ جیت اور ہار میں یہ جو انتر ہے نا اس کو بی جی پی پارٹی نے اور وہاں کے پریشاسن نے نتیش کمار کا جو پریشاسن تھا اس نے گھوڑالا کیا ہے ہلسہ سے جو آر جی ڈی کے بیدھائے کھا رہے ہیں ذرا آپ لوگ ان کا انٹرویو سن لیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اکھلیش یادب کا بھی انٹرویو دکھاؤں گا انہوں نے بھی ایک اسی میٹر کو لے کر بات کہی ہے ہوتوں نے تیہ کیا اور ہمارے ساتھ اس وقت آر جی ڈی کے پورو ویدھائک ہیں آپ بتائیے کہ تیرہ سیٹوں سے آپ کو شکتی جی ہار ملی امید کی تھی کیا آپ نے اس کی یہ کہ میں لگتار شروع رونڈ سے ہی 32 رونڈ تک بڑھت بنائی رکھا ایلکسن کمیشن کے بیو سائیڈ میں بھی ہم بڑھت تھے اس سمیں تک بیلٹ کا مت پتر کا جو انتر تھا وہ ہم کو شروع میں سولہ بتایا گیا تھا کہ آپ سولہ سل لیڈ کر رہے ہیں پر جب رپٹ دی گئی تو اس میں کہا گیا کہ ایک ہے ہم نے پوچھا کیوں تو اس طرح سے ہمارے ساتھ چونکہ پہلے پانسو انچاس بوٹوں سے ہمیں اناؤنس کیا گیا کہ آپ جیت گیا ہے لیکن جب پھر اس کے بعد ادھیکاری آتے ہیں سارے جدیوں کے پرتیاسی چلے جاتے ہیں ان کی الیکسل اجینٹس چلے جاتے ہیں کوئی نہیں رہتا ہے لیکن یہ گھنٹے کے بعد ادھیکاریوں کے ساتھ آتے ہیں اور ایک ایک گھنٹے کے بعد ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مطوں کے انتر آ رہے ہیں ہم نے لگتار پوچھا کہ سب ساتھ چیزوں کو آپ نے بندوبار طریقے سے دیکھا اخری ایسا کیا ہو گیا پھر انہوں نے بوٹر جو آپ کا بلیٹ بوٹر ہے اس میں سے 183 کو انہوں نے کونٹ ہی نہیں کیا یہاں اس میں دیا انہوں نے دیا اپنا کی پلی دیا کہ وہ جو ہے سپت پتر اس میں نہیں ہے اس لئے ہم نہیں کھول سکتے ہیں کیونکہ جب بھوٹ دینے والا بھوٹ دے دیا اور انہوں نے کمیشن کا بھی گائیڈ لائنس ہے کہ بھوٹ کی گھنٹی کیوں نہیں ہو پائی جب مطپتر سے ہم کو آپ ہرا رہے ہیں تو 183 کی گھنٹیں اب کیوں نہیں کر سکتے ہیں وہ ابھی نہیں کیا تو پورے ماملے میں ان کے ٹیولیٹنگ میں ان کے خاص کر کر کے بیلیٹ میں پورے طرح سے دھاندھلی کی گئی اور ہمیں جورن ہرایا گیا ہم ہارے نہیں جورن ساسر نے ہرایا اوپر کے لوگوں نے دباب بنایا ریٹرننگ آفیسر پر جلا دھیکاری پر اور اس بابت کے سامنے آیا اور ہمیں اناؤنس کیا گیا تھا کہ اب جیت گیا ہے اور ہمیں سٹیفیکیٹ بنانے کی بات کہی گئی ایکنے کا ایک سب نجارہ بدلا چونکہ جو 22 کا ٹرینڈ دکھایا جا رہا تھا میڈیا کے ٹیوی اسکین پر دکھایا جا رہا تھا اس سے ادھیکاریوں کے منوبل بھی گریا اور اس پر دباب بنا کر کے ساسر نے بیٹھے لوگوں نے ہمیں جورن ہرائیا ہے میں ہارا نہیں ہوں مجھے ہرائیا گیا تو آپ لوگ نے سنا RJD کے پور بیدھائی جو صرف 12 بوٹوں سے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آگے چلنا آتا ہماری جیت بھی ڈیکلیئر کر دی گئی تھی لیکن بعد میں ہم سے کہا گیا کہ آپ 12 بوٹوں سے ہار گئے ہو اب آپ سنیئے اسی پر اکھلے جادب نے اپنی کیا پرتکریہ دی جیتے جیتے رہ گئے سرکار بناتے بناتے رہ گئے جتنے بھی لوگ تنتر پسند لوگ ہیں جن پر لوگ تنتر کا بھروسہ ہے جن لوگوں نے بھروسہ کیا ہے وہ سب دکھی ہیں کیا ایسے بھی چناؤ لڑے جائیں گے تیرہ ہزار کے اندر چودہ ہزار زیادہ سے زیادہ ہے چودہ ہزار بوٹ زیادہ پائے ہیں کیول کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا گڑھندن بوٹ پایا ہے چودہ ہزار بوٹ زیادہ پائے ہیں اور کیا تگڑم لگائی ہمارا ادھر ادھر کا ادھر جانے کیا لڑائی لڑائی یہی بی جے پی کی ہے خاصیت یہی ہونر ان کے پاس تو اس میٹر پر اکھلے شیادب نے بھی اپنی پرتکریہ ظاہر کی ہے کیونکہ بھئیہ کچھ دن کے بعد یو پی میں بھی الیکشن ہے اکھلے شیادب کو ڈر ہے اگر بیہار کے اندر ایسا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے آج ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دوں کہ ٹویٹر پر پہلے نمبر پر ٹرینڈ ہو رہا ہے بیہار مانگے ریکاؤنٹنگ اور پوری دنیا میں 47 میں نمبر پر یہ چیز ٹرینڈ ہو رہی ہے کہ بیہار مانگے ریکاؤنٹنگ یہ ریکاؤنٹنگ کے بعد کہاں سے آئی یہ کل جب تیجسوی آدم نے اپنا ایک بیان دیا تھا وہاں سے آئی ہے تیجسوی آدم نے کیا کچھ کہا تھا اس بیان میں آپ لوگ ذرا سنیے ہماری مانگ ہے کہ چالیس دن تک سیلڈ رہتا ہے ریکاؤنٹنگ ہونے چاہیے ویڈیو گرافی لائیے ویڈیو گرافی لائیے والیڈ انویڈ بالیڈ پیپرز کو سامنے رکھیے اور ریکاؤنٹنگ کرائے جائے یہ ہمارے مہاگر بندھن لوگوں کئی مانگ ہے اس پر ریکاؤنٹنگ کرائے جائے ہماری جو ہاری 17 ووٹ سے 12 ووٹ سے 50 ووٹ سے 70 ووٹ سے 100 ووٹ سے یہ کون جواب دے گا تو دوستو اس پوری خبر کو سننے کے بعد آپ لوگوں کی کیا راہ ہے آپ لوگوں کی دماغ میں کیا چیز آئی آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور جو ریکاؤنٹنگ والی مانگ الٹ رہی ہے کیا یہ صحیح ہے کیا ایک بار پھر سے بیہار کے اندر ریکاؤنٹنگ ہوگی تو ریکاؤنٹنگ وہاں پر اپنی سرکار بنا لے گی ویسے چانسز تو بہت کم ہیں ریکاؤنٹنگ ہونے کے اور رجی ڈی کی سرکار بننے کے کیونکہ بھئیہ جب این ڈی کی ایک بار سرکار بن گئی نہ ہوتی ہوئی بن گئی ہے تو پھر جب بن گئی ہے تو پھر اس کو چھیننا ناممکن سی بات ہے فیلال یہ ساری باتیں آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری تھی تاکہ آپ لوگوں کو پورے دیش کو یہ باتیں معلوم پڑھیں کہ کس سیٹ پر کتنے لوگ جیتے ہیں اور کس طریقے سے بیہار کی جنتہ نے این ڈی اے کو چنائے کیونکہ بہت سارے لوگ بیہار کی جنتہ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں بیہار کی جنتہ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنی ساری مصیبتیں جھننے کے باب جود بھی بیہار کی جنتہ اندھی ہو گئی تھی اور انہیں ایک بار پھر سے این ڈی اے کے سرکار بنا دی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آخر کس سیٹ پر کس کو کتنے بوٹ ملے ہیں تو آج کیلئے بچ اتنا ہی ایسے ہی ہمارا ساتھ دیتے رہیے اور ہم ایسے ہی نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند